بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھ ویور ڈاکٹر شبیر چودری کی طرف صاحب صاحب کو آسلام علیکم ویوری گوڈ آفٹرنو مرم لندن جناب آج کے پروگرام میں میرے ممہانے محمود کشمیری صاحب جو کہ جے کے این آئی اے کے چیرمنیں کہیں وہ تشریف لاشکے ہیں اور آج وہ بات کریں گے ازاد کشمیری ایسوک اور ازاد کشمیری پیو جے کے موجودہ صورتہ ہر جوائبس پر بات کریں گے محمود کشمیری صاحب ویلکم ٹو مائشو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب مربانی ہوں ایسے جناب باوجود اس کے کہ کل بھارج تھی اور ورکنگ ڈے تھا آپ نے پاکستانی کونسلیر بریڈفورڈ میں ایک بہت اچھا مزاری کا اتمام کیا بہت سے لوگوں نے اس میں شرکت کی تو کیا آپ اس کے بارے میں کوئی تفسیر بتا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے مطالبات کیا تھے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت تو یہ تھا جمعہ کو جو پاکستانی آکوپائٹ جمہو کشمیر ہے جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے وہاں پر لوگ پرامن درنے میں بیٹھے ہوئے تھے پچھلے چھ مائنے سے تقریبا اور بہت ہی پرامن مظاہرات اپنا اتجاج کر رہے تھے تو رات کو جمعہ والے دن پولیس نے جناب وہاں جاب کر جو ہے وہ ان کے کیمپ جو کھاڑے گئے ہیں کرتار کیا گیا ہے تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑی ظلم و ضیعتی ہے پرامن اتجاج کا بھی ہاں کا اصل نہیں ہے تو پھر میں نے فوری طور پر جو ہے یہاں پر پولیس سے رافتہ کیا کہ وہ ہمیں اجازت دیں پاکستانی کونسلیٹ کے بار بظاہرے کے لیے تو چونکہ ویکنڈ تھا تو بڑی مشکل سے جناب والا وہ کہہ رہے سیٹرڈے کو میں نے فون کیا ان کو تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو کنفرم کریں گے پھر دو تین پولیس آفیسر نے مختلف ٹائم کے اندر اندر انہوں نے کالز کی اور باتہ شام کو انہوں نے گو ایڈ کیا جی کہ ٹھیک ہے آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں تو پھر پاکستانی جو کونسلیٹ آفستہ اس کو بھی انفرم کیا گیا کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہمارا پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ جینے کا حق دیا جائے لوگ جینے کا حق مانگ رہے ہیں اور ان کے آتوں میں پتھر اور بندوق نہیں ہے وہ اپنے جو ہے مانگ رہے ہیں ان کو آٹا چاہیے ان کو بیجلی چاہیے ان کو پانی چاہیے ان کو روزگار چاہیے وہ اپنے وسائل پر اپنے اختیار کی بات کریں تو پھر پاکستان کے طرف سے جو ہے وہ جبر کا جو سلسلہ تشدد کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ہم نے اپنے جو کشمیری کمیونٹی ہے ان کے ساتھ چونکہ وقت بڑا تھوڑا تھا اور دیورنگ ویک تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ دیورنگ ویک میں بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ کام پر ہوتے ہیں آنے ورکنگ دیس تھا برکنگ دیس تھا اور ہم نے اپنے کشمیری کمیونٹی سے رابطہ کیا اور لوگوں نے بڑی تعداد میں جو ہے وہ بارش کے باوجود چونکہ موسم بڑا خراب تھا اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ مظہرے میں شامل ہوئے اور پاکستان کے جو کانسل کانسلیٹ کے جو آفیسر تھا اس کو ہم نے ایک میمیرنم بھی دیا ہے پاکستان کے بدیر آزم کے نام تو ہمارا مطالبہ یہی تھا جی کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہمارے اختیار میں دیے جائیں منگلہ ڈیم جو ہے وہ ہمارا ہے نیلم جنم اور دیگر جتنے بھی پروجیکٹ ہیں چھوٹے بڑے جو ہماری ریاست کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ ہماری ملکیت ہے اور ہمارے اختیار میں دیے جائیں اور یہاں پر ہمارا ایک نیشنل گریڈ کیم اور وہاں سے بجلی جو ہے وہ پاکستان ہم سے قریدے پانی بھی اور بجلی بھی میں یہاں پر روکنا چاہوں گا آپ کو دیکھیں کچھ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستانی اوکوپیٹ جمہو کشمیر کے وزیراعظم ہیں وہ مصطفی ہوں ٹھیک اور پھر کچھ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کو سسا کیا جائے اب میں سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو موجودہ وزیراعظم ہیں ان کے جانے کے بعد بجلی سسی ہو جائے گی یا بجلی فری بلنا شروع ہو جائے گی یعنی مطالبات جو ہیں ایسی ان چیزیں ہیں جو کوئی ٹھیک ہوں اگر یہ چلے جاتے ہیں وزیراعظم تو کوئی اور آ جائے گا جو کہہ گا جی ہم سو ٹیم بنانے کے لئے جا رہے ہیں ماضی میں یہ ہوا نا ماضی میں کچھ لوگوں نے کہا جی ہم تو مجاور ہیں پاکستان کے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ٹھیک ہونا چاہیے ہیں جیسے آپ نے بڑے اچھی بات کیا کہ یہ وسائل ہمارے ہیں ان پر کنٹرول بھی ہمارا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس پر مزید وزید کرنے سے پہلے میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ محمود کشمیر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا مطالبہ جو ہے نا سولیڈ ہے اور جائز ہے ایک رائے ٹو لائے ملنا چاہیے ہمیں جائز مطالبے ہیں ہمارے اور بجلی جو ہے نا یہ وسائل ہمارے ہیں جی بلکل دار سا بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ مطالبہ کر رہے جی کہ جو آزاد کشمیر کا مجودہ وزیراعظم انوارالاک صاحب کے ان کو ریزین کرنا چاہیے گوہرہ میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں دیکھئے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے ہمارے اس پاکستانی اکوپائیڈ جمہو کشمیر جیسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے یہاں کہ یہاں میں کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انوارالاک صاحب نے سینٹ کمیٹی کے اندر جس طریقے سے انہوں نے بات رکھی ہے اس سے پہلے کسی نے بھی بات نہیں کرتی اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیس پیش کی ہے مختلف جگو پر انہوں نے بڑی اچھی کرتگو کی ہے مگر بات یہ ہے ڈاکستانی صاحب کے باتیں تو کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے اختیار کسی کے پاس نہیں ہے نہ تو آج کے جو وزیراعظم ہیں انوارالاک صاحب نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ان سے پہلے جو وزرائے آزم آئے ہیں کچھ مر گئے ہیں کچھ زندہ ہیں اور کچھ مرنے والے ان کے پاس بھی نہیں تھا اور جو بھی اس اقتدار میں آتا ہے وہ سب سے پہلے اس کو جیسے نہیں یہ جو توتے لوگوں نے پالے ہوتے ہیں تو جب وہ توتے سے پوچھو کہ میاں بیٹھو چوری کھاسے ہیں وہ کہنا جی کھاسا یہ توتے پالے ہوئے ہیں پاکستان نے ازاد کشمیر کے اندر اور یہ چوری کھانے والے توتے ہیں اس سے علاوہ ان سے کوئی اچھی تو اقوات نہیں کی جا سکتی اس میں باہت میں یہ بات کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں جی مہمگود اے آپ جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ انوارالاک صاحب نے بڑی دلری سے وہاں پر اپنا موقعوں پیش کیا اپنا موقع نہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کا موقع پیش کیا ٹھیک ہے جی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے طریقے سے کہا ہے کہ میں وائف یعنی میں اس آخری جنریشن اس کے بعد آپ کو مائد کرنے والا یہاں نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ کوئی بھی وزیراعظم ہو وہ ایکٹ سیمٹی فور کے تحت جو سسٹم ہے اس کے مطابق آتا ہے یعنی یہ جو فیس بک کے جو پروفیسرز ان کو یہ نہیں سمجھاتی کہ مسٹر اے وزیراعظم ہو یہاں کا یا بھی ہو جب تک ایکٹ سیمٹی فور موجود ہے اور جو سسٹم انفراسٹرکچر ایکٹ سیمٹی فور وہاں پر رہ جائے چیف سیکٹری وہاں پر رہ جائے آئی جی پولیس یہاں پر رہ جائے آٹیٹر جنرل وہاں پر رہ جائے جو کنٹرل کرتے ہیں جو ایجنسیاں وہ ساری یہاں پر رہ جائیں تو فرق کیا پڑے گا دیکھیں لارڈ صاحب جو آپ نے بات کی ہے اس کے لیے میں یہی کروں گا کہ کنوے میں کتا پڑا گیا یا گدہ مرا بڑا ہے اس کو نکالنے کے ضرورت ہے نا اور جب تک اس کو باہر نہیں نکالیں گے تو پانی تو صاف نہیں ہوگا تو ایکٹ سیمٹی فور کو جانا چاہیے جو لینٹ آف سریل نے جو آف سران ہے جو ہم پر کنٹرل کر رہے ہیں ان کو واپس جانا چاہیے ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے اور جو جس بجلی کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں صدی چاہیے صدی نہیں چاہیے ہمیں ہمارا ان پر اس سسٹم پر وسائل پر ہمارا کنٹرل رہے ہیں چاہیے اور پاکستان کو بجلی کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے خرید دے یہ مطالبے ہونے چاہیے یہی مطالبے ہیں جنراب ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا نیشنل گریڈ ہونا چاہیے یہاں سے جتنی بھی بجلی جو ہے پیدا ہو رہی ہے وہ ہمارے نیشنل گریڈ میں ہے اور یہاں سے پاکستان کو جتنی بھی بجلی چاہیے یا پانی یا باقی معاملات جو ہیں وہ باقیدہ کسی طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے سستی مہنگی کی بات نہیں ہے یہ وسائل ہمارے ہیں ہم ان وسائل کے اختیار کی بات کریں یہ ملکیت ہماری ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں آئے اور جب تک یہ ہماری دولت جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں آتی ہے تو چاہے وہ نوارو الاقصاب ہو چاہے کوئی بھی ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لہذا اختیار کے لیے جو ہے وہ دوات بلند کرنے چاہیے اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت جو اختیار میں لوگ بیٹھے میں اپوزیشن میں ہیں یا کچھ بھی ہے یہ سارے پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کے کرندے ہیں ان کو ریاست جمہور پشمیر کے لوگوں کے دکھ درد میں کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے اپنی روزی روٹی کا چکر چلایا ہو گیا اور ان کے لیے دن رات جو ہیں جو ہے جی ازوری چپلوسی کرنی پڑتی ہے پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کی تو ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی البتہ میں اپنے جو وطن کے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے یہ ہماری ریاست جمہور کشمیر کا حصہ ہے جو چار ساڑھے چار دار مربع مائل کا ہے یہاں پر جو ہے ہم نے اقتدار حاصل کرنا ہے تاکہ لوگوں کو باوقار زندگی دلا سکے یہاں کے وسائل اپنے افتیار میں رکھ سکے اگر آپ اس اقتدار کی طرف نہیں جائیں گے سیاست کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر وہی پاکستانی سولتکار یہاں پر رہیں گے تو پاکستانی سولتکار اسے آپ اچھائی کی کوئی توکو نہیں کر سکتے آپ دیکھئے کہ یہ سارا کچھ جو ہے پاکستان یہاں سے لوٹ قصود کر کے لے کر جاتا ہے اور جب بھی کچھ کوئی لوگ اپنے آواز بلند کرتے ہیں آپ کے لیے کہ ہمیں یہ چیز ملنے چاہیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اور وہ اٹھا کر جناب اللہ تھانوں میں بند کر دیا جاتا ہے یہ صرف پرامل طریقے سے کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا حق ہمیں ملے تو وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو باقی ریاست کی ازادی یا باقی چیز ہے تو وہ کیسے برداشت کریں گے لہذا یہ اپنے مسائل اپنے اختیار کے لیے جو ہے ہم سب کو ریاست سے جو باہر بسنے والے لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ریاست کے اندر جن لوگوں نے آواز بلند کی ہے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور جب بھی پاکستان کے طرف سے یہ ظلم اور جبر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دنیا کو بتائیں کہ یہ پاکستان یہاں پر کتنا ظلم اور جبر لوگوں پر کر رہا ہے ہمارا جو رول باہرہ جو ڈیسپورا کا وہ ہمیں برپور طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر جو لوگ کھڑے ہیں ان کو آسنا ملے وہ اپنی جتوجید کو جو ہے وہ اپنی برپور خوبت کے ساتھ جاری رکھ سکیں محمد کشمیری صاحب آپ نے پہلے کہا ہے کہ یعنی پر احمد اتجاج کتنے عرصے سے جار رہا تھا کسی نے کسی کو پتھر نہیں مارا کوئی یعنی ایسی ایک عرصت کی جو کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرتشدد تھے یعنی کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اور یعنی پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ ہے ان کو یہ نوہا ہاو ٹو ڈیل ویڈ ملیٹنسی ان کو جو امان وہ پسند رہی ہے ان کو امان کے ساتھ کیسے ٹیل کرنا وہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ پر بھی پرتشدد صورتال بن جائے تاکہ ان کو جو سٹرگر ہے جہاں کشمی کے لوگوں کی اس کو کرش کرنے کا موقع مل جائے ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ پورا ہمان جو جو لوگ درنات دیکھا بیٹھے ہو گئے ہیں ان کو ان پر تشدد کرنی کی کیا ضرورت تھی اس کے سوائے کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ علاق خراب ہوں تو اس کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہیں گے دیکھئے ڈانٹ صاحب بلکل جس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ازاد کشمیر میں پیہ جام اور شیٹل ڈاؤن کی جو ارتحال تھی اس میں آپ کو کوئی ایک بھی پولیس والا نظر نہیں آیا ہوگا کہ وہ جو لوگ مظاہرے کارے تھے اس میں کوئی ایک بھی پولیس والا نہیں تھا اور جتنے ایمیل ایز یا باقی جو سرکاری ملازم تھے وہ اپنے گھروں میں دکاتر میں بند تھے اور لوگ اپنے طور پر جو ہے وہ ہر جگہ پر ازاروں کے تعداد میں لوگ باہر نکلے تھے اور کسی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا کسی کا گھملا نہیں ٹوٹا کسی کو پتھر نہیں مارا گیا آپ نے ایسی ایسے ماحول کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا خات کر کے ہمارے اس ایشیا میں ہم پرامر لوگ ہیں سیبلائز لوگ ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور پاکستان کے طرف سے یہ برپور کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پرامر تحریک کو جو ہے وہ تشدد کی طرف لے کر جائیں اور جب کچھ ایسا سلسلہ ہو تو پھر پاکستان اپنی فورس استعمال کر کے اس کو کرش کرے تو میرے پچھلے پروگرام میں بھی اس کے علاوہ بھی میں اپنے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے چال میں نہ آئیں اپنی تحریک کو جو ہے ہر حال میں پرامر رکھنا ہے اور یہ پرامر تحریک ہی جو ہے آپ کے اپنے جو وسائل اس پر اختیار بھی دلائیں گے اور آپ کو حق بھی ملے گا جو آج جس کی آواز آپ بلاند کر رہے ہیں مگر تشدد کی طرف نہیں جانا ہے دیکھ یہ نوجوان ہیں نوجوانوں کا گرم خون ہوتا ہے اور یہ جو پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا جب پولیس نے وہاں پر کچھ کرنے کی کوشش کی جب نوجوان سامنے آئے تو وہ پولیس والے بھاگ رہے کھڑے نہیں ہو رہے اور چند پولیس والوں کو انہوں نے پکڑ بھی لیا دو تین گھنٹے جو ہے پولیس کو گرضہ رکھا نوجوانوں نے اس کے بعد چھوڑ دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بلکل پورا امر طریقے سے ہمیں آگے بڑھا جائے مجھے اپنے جو نوجوانوں پر شکیر ہیں میری ریاست کے نوجوان بڑے بہادر ہیں وہ ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے تیار ہیں وہ پھر بھی میری اپیل ہے کہ پورا امر طریقے سے آگے بڑھے گا ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ فیفٹیس کی جو تاریخ ہے وہ دورائی جائے جہاں پر اس وقت پاکستان کے قیادت میں میجر جنرل میجر عثمانی کی قیادت میں جو لوگ آئے تھے کرش کرنے کے لیے وہ خود جو ہے نا جرغمال بن گئے تھے ان کو چھنانے کے لیے مائدے کرنے پڑے تھے پاکستان کو ہم نہیں چاہتے ہم بنے اور میں نے مجھے یہ دیکھا بھی تھوڑا سا دکھ ہوا کہ کچھ لوگوں میں پتھر اٹھائی ہوئے تھے اور جانے پہ جانے لوگیں وہ ڈنڈے اٹھائی ہوئے تھے اور پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ آپ پتھر مار رہے ہیں پاکستان تو چاہتا ہے کہ آپ ڈنڈے لے کر سامنے آ جائیں تاکہ ان کو موقع مل جائے کوشی کریں کہ لوگوں پر کنٹرول کریں اور اس سرگل کو کیونکہ پاکستان آمن سے گبراتا ٹھیک ہے فائرنگ کرنے سے گبراتا نہیں ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی اس کے جال میں نہ آئے مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے پہلے کہا کہ لوگوں کو نظر سر بجلی بڑھا ہے اس ہمارے پورے وسائل جو ہیں ہمارے کنٹرول میں ہوں جب کنٹرول وسائل ہمارے کنٹرول میں ہوں گے تو یہ خیتہ جو ہے خوشحال ہو جائے گا جب پاکستان ہم سے بجلی خریدے گا تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ کیا چیز ہوتی ہے تو آپ اس کے مزید وزاد کر سکتے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اگر بجلی یعنی یہ ہمارا اپنا ناشنل گریڈ کا اپنا ذکر کیا ہے تو بجلی ہمارے ناشنل گریڈ میں جائے ہم اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور پھر پاکستان کو فروق کریں تو کتنی خوشحالی آ جائے گی دیکھیں ڈار صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ جب یہ سارا کنٹرول اختیار ہمارے پاس آ جائے گا تو جو منگلہ ڈیم ہے اس منگلہ ڈیم سے تقریباً بارہ سو میگا وارڈ بارہ تیرہ سو میگا وارڈ بجلی گائے ہوتی ہیں اگر صرف منگلہ ڈیم کی اختیار ہمارے پاس آ جائے تو ہمارا یہ چار سالے چار ہزار ربعہ مائل کا آزاد کشمیر خوشحال ہو سکتا ہے کسی بھی یورپ کے ملکے سے پیچھے نہیں رہ سکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ کرزے جو ہے وہ پاکستان لیتا ہے آئی ایم ایف سے یا جہاں کہیں سے بھی تو کرزے بھی انہیں ادا کرنے تھی نا ہم ریاستہ جمعہ کشمیر کے ان کے کرزے ادا کیوں کرنے ہیں کیا وہ کسی معاہدے میں انوار رول آق صاحب نے کو دست کیے یا کسی اور نے کیے یا ہم لوگ کسی معاہدے میں شامل تھے ہم تو تھی نہیں ہم تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہاں تو پاکستان جو کر دے لیتا ہے وہ ہم سے کیسے حصول کرتا ہے ہم کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ اپنے جو غریب عوام ہیں یہ اجھے چکی میں پیس رہے ہم نے اس کو نکالنا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی ریاست جو ہے بڑی رچ ریاست ہے آپ کے پاس بڑی دولت ہے یہ منگلہ اور نیلم جیلم اور باقی جو چھوٹے بڑے پروڈیکٹ ہیں اس سے تو یقین کریے کہ اگر یہ سارے اختیار ہمارے لوگ اصل کر لیں تو بیرزگار لوگوں کو مہینے کا پندرہ سے بیس ہزار رپیہ گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو بیرزگار بیرزگار آنانس ملے گا لوگوں کو علاج بری ملے گا لوگوں کو بچوں کو جو ہے وہ تعلیم اچھی ملے گی سڑکیں اچھی ہوں گی ہسپیٹل اچھے ہوں گے سب کچھ اچھا ہوگا جب محمد کشمی صاحب وسائل کا ذکر کرتے ہیں جو اوورسیس پیسے پیجتے ہیں جب محمد کشمی کے سیٹیزن وہ جو اتنا بن جاتا ہے کہ پاکستان ہمارا مقروض بن جاتا ہے یعنی اتنی خوشحالی آ سکتی ہے اور دیگر بہت سے ساری جس پر میں نے تفتیلی کئی ویڈیوز کی ہیں میں یہاں پر ایک بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے منگلہ کا ذکر گیا بات ہی تو یہ کرتے ہیں کہ جو مجودہ وزیراعظم مصطفیہ جب یہ منگلہ ڈیم بنا تھا اس کو تو بھی کوئی اکمران تھا نا صدر تھے نا انہوں نے مائدہ کیوں نہیں کیا وہ بیریسٹر تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ زبانی بات کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہوتی اس کے بعد انہوں نے کوئی مائدہ نہیں کیا ریٹن اور جب اس کو بعد بھی یتنے ڈیم بنے ہیں کسی جگہ پر کوئی ریٹن مائدہ ہے سرطان سوری انوار اولاق صاحب نے کسی دوست سے بات کی تو اس کے ساتھ میری کال پر سو بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں انوار اولاق کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی جگہ کوئی آگر نظر نہیں آیا جس کی بنیاد پر کیسے لنا جا سکے تو اگر رائٹنگ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر کیسے کیا جائے گا یہ دیکھیں نا ڈیم صاحب میں آپ کو یہ ریسنٹلی یہ ابھی جو اب کیا کہتے ہیں پندرہ بیس سال پہلے یہ جو منگلہ ڈیم کی اکسٹنشن ہوئی تھی جو اس کی توسیع ہوئی تھی ہی جی اس توسیع میں بھی کوئی ماہدہ نہیں ہے نا یہ جو یہ ماہدہ ہوا ہے حکومت پاکستان nem ملازمی نے پاکستان کے دل کوئی حکومت پاکستان کہ جو ماہدہ ہوتا ہے اس میں واردہ کا چیرمن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پانی بجلی کا وزیر ہوتا ہے واردہ کا چیرمن بھی پاکستانی اور پانی بجلی کا وزیر بھی پاکستانی اور جو چیف سیکٹری ہے وہ بھی پاکستانی دو یا تین پاکستانی بیٹھ کا فیصلہ کرتے ہیں اور جو ہے نا ٹیکس وہاں پر لگاتے ہیں اور اس کا جو ارجانہ یا نقصان ہے وہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے میں نے میں نے سردار سکندر ایاد مظہوم کو یہ کہا تھا اس کے موں پر کہا یہاں پر ہلٹن اوٹل میں وہ آئے تھے تو بڑے وہاں پر دعوے کا رہے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا میں نے کہا تھا نہ تو یہ اریان بریج مکمل ہوگا اور نہ یہ بنے گا اور آج بیس ساتھ کے بعد بھی آپ کے آنکھوں کے سمنے ہے وہ نہیں بن اور دوسری بات میں ان کو کہا تھا کہ آپ بے اختیار ہے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ جو معایدہ اس نے کہا جی ہم نے معایدہ کیا ہے میں نے کہا جی یہ آپ نے معایدہ نہیں کیا آپ وہاں پر موجود تھے میں نے کہا کہ آپ وہاں پر موجود تھے ایزے گنگا گواہ کے طور پر معایدہ تو حکومت پاکستان و ملازمین پاکستان کے درمیہ ہوا ہے آپ کہاں بڑھیں کہا یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو کون کون اس مسئلے کا ذمہ دار ہے تو سندار سکندر یہاں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے پاس مجھے اتنا کہا کہ آپ جب آئیں گے کشمیر میں تو میں اپنی گاڑی میں آپ کو بٹھا کر یہ جو بریج ہے دو تین کلومیٹر کا اس پر میں آپ کو خود اپنی گاڑی میں بٹھا کر اور پار لے کر جاؤں گا تو بتاؤں گا یہ بریج مکمل ہوا کریں گاڑییں جاتی ہیں دیکھئے نا تو بات یہ ہے کہ آج آج بھی ہمارے لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ باتیں کھل کر کریں اس میں ڈھرنے کی خوفزدہ ہونے کی بات کوئی نہیں ہے جتنی بھی آپ کے پاس زندگی ہے وہ بابکار طریقے سے زندگی جیئے اپنے حق کے لیے اپنے وسائل کے لیے آواز بلنگ کریں اور اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان آپ کی دولت آپ سے چھین رہا ہے آپ کی دولت پر وہ قابض ہے اور اس کے جرنیل اس کے وہ ڈیرے اس میں جو اشرافیہ ہے وہ مزے کر رہی ہے اور جس کے جس کی دولت ہے وہ دو جس جس دولت کے وارث ہیں ان کو خیرات ملتی ہے ان کے ساتھ سلوک جو ہے کہ گدہ گھر کی جیسا ہوتا ہے تو ہمیں اپنی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا حق آصل کرنا ہے ہم نے خیرات نہیں لینی خیرات ہم پاکستان کو دیں گے اور ابھی بھی دے رہے ہیں مگر وہ اختیار جو دولت جو ہے اس پر اپنا اختیار آصل کرنا لازمی ہے اس کے لیے میدان حمل میں نکلنا ہوگا جس طریقے سے پچھلے چھے معنیوں سے لوگوں نے اتجاج کا سلسلہ شروع کیا پرچ سے وہ تحریک شروع ہوتی ہے اور پورے ازاد کشمیر میں گھر گھر میں پہنچ جاتی ہے اب بچے بھی باہر نکل رہے ہیں اب عورتیں بھی جناب والا درنے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ وقت بڑا قریب آ رہا ہے جاکس صاحب کے گاؤں گاؤں میں جناب والا لوگ نکلیں کے باہر اور پاکستان کو ہمارا جو چھنا وہاں ہک ہے وہ اس کو واپس ہر قیمت بار کرنا ہوگا ادر وائز جو ہے یہ اب ایسا سلسلہ چلنے والا نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا یہ جو سولتکار ہے نا پاکستان کے بیٹھے ہوئی یہ کہتے تھے جی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے اگر پاکستان ہو تو ہم بھوکے مار جائیں اب لوگوں کو پتا چلا ہے بھائی پاکستان تو ہماری دولت سے وہ وہ جو زندگی کی سانسیں لے رہا ہے ہمارے پانی سے وہ اس کے کھیت کھلیاں روشن ہے ہماری بجلی سے جو ہے اس کے شیئر روشن ہے ہمارے جو مادرہ بیجتے ہیں اس پر وہ اس کا انصار ہے ہمارے بسائر پر اس کا انصار ہے ٹھیک ہے اب نا پتہ نہیں کیا ہو جاتا بہت عرصہ پہلے اور ایک بات ہے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا اور میں آپ اس میں چاہیں تو اضافہ بھی کریں کہ مجھے خطرہ ہا ہے کہ ایسے موقعوں پر جو قابض کمتے ہوتی ہیں وہ آپ نے کارندو کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور جو سٹرگل ہوتی ہے اس کا رخ موڑنے کی کوششی کرتے ہیں ماجی میں ایک بار ہوا تھا کہ جا رہے تھے لوگ چکوٹی کی طرف پاکستان کی طرف جا رہے تھے کہ کیا جائے تو کچھ لوگوں کو شامل کر کے تو جنوز کا جو رخ تھا وہ چکوٹی کی طرف موڑ دیا گیا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسائل یہاں پر نہیں ہیں یا پاکستان کے ساتھ مانا کو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ انڈیا کے ساتھ ہے اسی طریقے سے مجھے خدشہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں داخل کیے جائیں گے تاکہ تحریک کو سبوتات کیا جائے اور اس کا رخ موڑا جائے تو اس لیے آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی اس پر مطاعت کرنا ہونا چاہیے تو آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان نے پہلے بھی بہت سارے ایسے کرنامے کی ہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب منگلہ ڈیم کی توسیح ہو رہی تھی تو ازاروں کے تعداد میں لوگ باہر مظاہرہ کر رہے تھے توسیح کے خلاف پاکستانی جبر کے خلاف جو پاکستان کا جو ٹی وی تھا میڈیا تھا پاکستان ٹی وی اور باقی تو وہ اپنے ٹی وی چیلنز پر یہ خبر چلا رہے تھے کہ جو کشمیری ہیں وہ انڈیا کے خلاف ظاہرہ کریں انڈیا کے ظلم اور جبر کے خلاف تو چونکہ وہ پہلے چل جاتا تھا اب سوشل میڈیا ہے نا تو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کتنے ساری بیمانی کریں گے کتنا سارا دخواہ کریں گے آپ میرے خیال میں بوقت گزر چکا ہے اس سوشل میڈیا نے ہمارے ریاست کے لوگوں کو جو ہے وہ باشاور کر دیا ہے ان کو اپنے حق کا پتا چل گیا ہے اب وہ لوگ اپنے حق کے لیے بول رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور پاکستان کو یہ حق دینا ہوگا اور ہر حال میں دینا ہوگا بلکہ میں نے تو پاکستانی جو کانسل افیسر تھا میں نے اسے بھی کہا ہے کہ یہ حق آپ کو دینا ہوگا اب اب آپ زیادہ دیر جو ہے نا آپ لوگ قابض نہیں رہ سکتے ہماری ہمارے مسائل پر تو یہ دینا ہوگا اور بالکل آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی مسائلے وہ ہمارے اختیار میں ہو یہ ہماری ملکیت ہے ملکیت ہماری اب اب ہمیں اس کا اختیار چاہیے اسی پوائنٹ پر سارے لوگ جو ہیں وہ آواز بلند کریں ہماری ملکیت ہمارے اختیار میں اس سے علاوہ ہم کچھ نہیں مانگتے ہم پاکستان کو دیں گے نہ پہلے ہم نے پاکستان سے کچھ لیا ہے نہ اب لے گے ہمارے پاس بہت دولت ہے ہمارے پاس بہت دولت ہے مگر اب اس دولت کا ہمیں اختیار کہ میری ایک میٹنگ ہوئی تھی غالباً دوزار یارم پاراں کے بعد ہوگی تو پاکستانی اشرافیہ کے ایک بڑے آدمی جس کا تعلق جن کا جو جمہو کشمیر کے معاملات کو دیکھتا تھا تو اس نے یہ اطراف کیا تھا میں نام نہیں دے سکتا اس وقت بھی تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں اگر غیر جرمداری سے زاد کشمیر میں رائش مری کرائے جائے تو اس نے کہا کہ ہمیں فیفٹی پرسنٹ نہیں ملیں گے ہمیں پتا ہے کہ لوگ ہزار دیکھ آکھے ہیں تو یہ اس وقت کی بات کرو یہ دوزار یارم پاراں کی تھی تو آپ تو پروں سے بہت سے پہنی نکل چکا ہے آپ جو لوگ جو ہیں میں سمتا ہوں کہ اگر آج اس کو بات کی جائے نا مور دن نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ خودبطاری کے آنکھ میں ووٹ دیں گے جو لوگ دنڈے کے زور پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کو بات یاد رکھنے چاہیے کہ اس وقت لوگوں کو خوب دے دیں ورنہ یہ نہ ہو کہ بات بہت آکے چلے چاہے مختلیہ گال باد گئی ہے آپ کچھ کہنا چاہیے ازر میں بات آپ کی پھر کو درست ہے میری ایک دفعہ کافی عرصہ گزر چکا ہے ایک وزیر امور کشمیر ہوتے تھے جن کا تلق بلوچستان سے تو میں ان دنوں میں اپنے وطن میں گیا ہوا تھا ریاست میں تو کہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی تو ایسے باتیں کرتے کرتے تو میں نے کہا جی یہ ساری سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی ہیں کوئی سڑک سلامت نہیں ہے تو اس نے کہا جی دیکھئے بات یہ ہے کہ یہاں پر بڑی کرپچن ہے پتھر جو ہے یہاں کا فری ہے جو سڑک کے نیچے نگاتے ہیں نا پتھر وہ فری ہے اگر یہاں پر سارا اختیار یہاں کے لوگوں کو مل جائے نا تو یہاں پر بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ جو آپ کی عزاد کشمیر حکومت ہے بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اختیار سارا کچھ مارے پاس ہے تو ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اگر آپ کو اختیار مل جائے تو تو آپ تو اس خطے کو جناب اللہ جنت بنا دیں ہر طرح کی شہلت جو ہے وہ وہاں پر مل سکتی ہے مگر وہی ہے کہ آج سوشل میڈیا کی بچہ سے ہمارے لوگ بیدار ہو چکے اور اپنا حق لے کر رہیں گے اس کے بغیر نہیں چینس چینس سے نہیں بہتی یعنی یہ اسی پر ختم کرتے ہیں ناظرین آپ نے بات چیز سنی ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ یہاں کے مسائل کے بارے میں بات کی یا جو اتجاج ہو رہا ہے سوکر پاکستانی ازاد کشمیر میں جو پاکستانی ازاد کشمیر رکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بات نہیں کی ہم نے ان مسائل کا بھی ذکر کیا یعنی اس مسائل کا ذکر کیا اور ہم پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں اس وقت بھی ہوش کے ناخر لیں کہ یہ نہ ہو کہ بات بہت بڑھ جائے پھر بات نہ آپ کے کنٹرول میں رہا جائے گی تو پھر یہ نہ ہو کہ کوئی اور کچھ لوگ آ جائیں محاملات آپ کچھ بھی نہ کر سکیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جیو پولیٹکل سیچویشن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ٹھیک ہے اور کیسے کیا کچھ ہونے والا یہ بھی آپ کو پتا ہے امریکی سفیر کے جو دورے ہیں گلگت برسان کے اور گوادر کے یہ بیسے نہیں ہو رہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو بیفور اس ٹو لیٹ ویک اپ اور جو لوگ یہ مکم تاربہ جائز اس کو پورا کریں مارے طرف سے خدا حافظیں لوگ آفٹی یور صاحب